خوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلیکم تو الگوریتم انیلیسی سیریز لیکچر یہ لیکچر 5 ہے اس لیکچر میں ہم ریکرینس ریلیشن یا ریکرشن کی بارے میں پڑھیں گے ریکرینس ریلیشن کی کیا مراد ہے ریکرینس ایک ایسی پانچن ہے یا ریکرینس ایک完成 کی ایسی پانچن ہے جس میں پانچن اپنے آپ کو کار کرتی ہے ریکرینس ہے A recursive description of a function or another world, a description of a function in the grounded love itself ریکرینس میں ہوتا ہے کہ پانچن اپنے آپ میں rep響 ہوتی ہے کار ریکرینس کنزسٹ two or more base gays and two or more recursive cases پر ریکرنس میں ایک Coَ ریکرنس ہونا لازمی ہے اور ایک جسوں ہونے لازمی ہے بیس کیسز سے ریکرنس سٹارٹ ہوتی ہے یا بیس کیسز پر ریکرنس سٹاپ ہوتی ہے اور ریکرنس گز میں ہے اپنے آپ کو کال کر تیجئے اگر سمپل احفاظ میں ہم کہے تو ریکرنس ایک ایسی توجہ ہے جو کرتے ہیں ہی ہی ہمارے پاس ایک ایمپل ہے پریسا کریں ایپ ہمارے پاس ایک پشن ہے ای ایپ ہافھ ایک جکوٹو 3 یہ بیس کیس ہے یہ ایک ریکرسیو پشن ہے اور ایپ ہافھ ایپ ہافی ٹھو ٹو این ایٹھ ٹو ڈ ڈو ٹائم این ہافی ایڈ ون پلس 3 ہے یہ ریکرسیو کیس ہے یہاں فیر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو سمائل انپوٹ کے لیے دار کرتے ہیں ہم کو افاف فان افاف ٹو این ہفاف تری کو فائن کرنا ہے یہ ایک سیمپل پانشن ہے اور یہ ایک ریکرشف پانشن ہے سیمپل پانشن اور ریکرشف پانشن میں ڈیفرینٹ یہ ہوتی ہے کہ سیمپل پانشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پانشن سیمپلی ڈپائن ہوا ہے اور یہ اپنے آپ کو دوبارہ نہیں کرتا لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ یہ ریکرسیو کیس میں آپ دیکھ سکتے ہے کہ اس پانشن کی ریکرسیو کیس میں اپنے آپ میں یہاں پی ڈیفائن ہوا ہے اور یہ اپنے آپ کو یہاں بھی کار کرتی ہے اسی سمال ایمپورٹ کے لیے ٹھیک ہے آہ اب ہم اپاپن کو فان کرنے کریں گے لیکن یہ کیسا کیسے ہم کر سکتی ہے دیکھیں یہاں پہ یہ ہماری فاس ریکرسیو کیس ہے اس ریکرسیو کیس کو ہم نے لیا اور یہاں پہ ان کے بجائے ہم نے ون فوڈ کیا ٹھیک ہے کیونکہ ہم ہمیں ایم ایم ایف اف ون کو فائن کرنا ہے تو یہاں پہ ان کے بجائے ہم نے ایم کو فٹ گیا تو یہ f of 1 بن گیا وہ یہاں پھر n-1 تو یہ 1-1 بن گیا ٹھیک ہے یہاں پھر جب 1-1 یہ 0 بن جاتی ہے تو یہ 2 time f of 0 plus 3 بن گیا ٹھیک ہے f of 0 ہمارے پاس base case میں دیا ہوا ہے کہ f of 0 is equal to 3 ٹھیک ہے یہ base case میں ہم کو دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو f of 1 is equal to 2 times 3 plus 3 یہ ہمارے پاس 2 times 3 6 بن جاتی ہے 3 اپنے جگہ یہاں پہ آگیا ٹھیک ہے تو یہ 6 plus 3 9 بن جاتی ہے تو f of 1 کا ویلیف ہمارے پاس 9 ہے ٹھیک ہے اب ہم f of 2 کو فائن کرنے گے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک چیز کو remember ایک چیز کو یاد کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس طرح نہیں کر سکتے کہ چلو ہم نے f of 1 کو فائن کرے اور اب ہم f of 3 کو ڈھائرگلی پائن کریں گے کریں اس طرح ہم نہیں کر سکتے ہم کو کرنا پہلے یہ ہے کہ ہمیں پہلے f of 1 کو فائن کرنا پھر f of 2 کو پھر f of 3 کو پھر f of 4 کو بیس case سے start کرنا ہے پھر اس سے consecutive ویلیو ہم نے فائن کرنا ہے ٹھیک ہے ہم ایک ویلیو کو بھی skip نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہاں recursive function میں اب ہم f of 2 کو فائن کرنے والے ہیں تو اس لئے ہم نے n کے بجائے یہاں پہ ہم نے 2 لیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس recursive case سے ہم نے n کے بجائے 2 put کیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہے کہ n کے جگہ ہم نے 2 لیا فی 2-1 بن گا ہے یہ f of 2 بن گیا ٹھیک ہے ہے تو یہ 2-1-1 بن جاتی ہے وہ f of 1 کی ویلیو ہم نے already find کیا ہوئے پچھلی step میں تو f of 1 کا ویلیو 9 تھا اس لئے ہم نے f of 1 کی جگہ ہے پہ 9 لکھا تو یہ f of 2 2 x 9 plus 3 بن جاتی ہے تو یہ 2 x 9 18 بن جاتا ہے وہ 3 اپنی جگہ ہے پہ آگا ہے تو یہ 18 plus 3 21 بن جاتی ہے تو f of 2 کا ویلیو 21 ہے اس طرح آپ f of 3 کی ویلیو بھی point کر سکتی ہے f of 4 f of 4 اور f of 5 اس طرح آپ ساری ویلیو find کر سکتی ہے ٹھیک ہے کتنا آپ چاہیں اب ہم solution اپ ریکرنس کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے ہم 3 دلکار سے آہ ریکرنس کو سار کر سکتی ہے ٹھیک ہے ایک ہے substitution میں تر اور mathematical induction جو آپ نے discrete mathematics میں پڑھا ہوگا دوسرا ہے ریکرنس 3 اور تیسرا ہے master 3 میں ریکرنس 3 اور master 3 میں ہم اگلی لیکچر میں cover کریں گے انشاءاللہ اس لیکچر میں ہم substitution substitution اور mathematical induction کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ substitution اور mathematical induction کیسے ہی کام کرتے ہیں mathematical induction can be used to prove a statement that results that f of n is true for all positive integer and where f of n is a prepositional function mathematical induction میں ہم کہہ کرتے ہیں کہ f of n کو ہم میں prove کرتے ہیں کہ all positive integer کے لئے یہ f of n پر all positive integer کے لئے true ہے کی نہیں f of n ہمانے پاس ایک prepositional function ہے prepositional function وہ function ہے جس کے ویڈیو سرپ اور سرپ true or pass ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کی ویڈیو میں کوئی کوئی جائز نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے mathematical induction میں two part ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک basic step اور دوسرا ہے induction step basic step میں ہم پہلی basic step میں ہم دوسرا ہے پہلی اپن کو یہ ایک ویڈیو کیلئے proof کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک ویڈیو پہلی اپن کے جگہ ن کے جگہ ہمیں constant لیتی ہے let's say one سے لیتی ہے ٹھیک ہے اور zero سے لیتی ہے ہم recurrence کی condition کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے recurrence کے base کے جو ہے نا recurrence میں دو cases ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک base case اور ایک recurrence case recurrence کی base case کو دیکھیں اس ویڈیو ہم یہاں پہ put کرتے ہیں ٹھیک ہے یا ون پوٹ کرتی ہے یا پھر زیو پوٹ کرتی ہے دوسرا ہے انڈکشن سٹیپ انڈکشن سٹیپ میں ہم یہ پہلے انڈکشن ہائیپاثیس لیتی ہیں انڈکشن ہائیپاثیس میں ہم پی اپ این ایک اربیٹری کانسٹنٹ کے کے لیے پروف کرتی ہے اگر یہ کے کے لیے ٹو ہے تو پھر یہ کے پلس ون کے لیے بھی ٹرو ہوگا ہم اگزیمپل لیتی ہیں یہ ہمارے پاس ایک پاپولر اگزیمپل ہے ٹاور آفان آئی پرابلم جس کا ریکنس ہی ہے کہ اپنیس ایکوڈ ٹو ٹائم ٹی آف این مائنس ون پلس ون اب ہم یہ میتھمیٹکل انڈکشن کی ذریعی یہ ریکرسیو سٹیپ ہے یہ اس کا ریکرسیو سٹیپ ہے اور یہ جو ہے نہیں ہے اس کا بیس کیس ہے اب ہم یہ میتھمیٹکل انڈکشن کی ذریعی پروف کریں گے کہ یہ ٹرو ہے کہ نہیں اس کی پانچن نکالیں گے اور پھر اس پانچن کو ہم میتھمیٹکل انڈکشن کی ذریعی پروف کرتی ہے ٹھیک ہے پانچن ریکرنس میں ہم پہلی ریکرنس ریلیشن میں یہ ہوتی ہے کہ پانچن اپنے آپ کو کار کرتی ہے ٹھیک ہے یہ ہم ایک سیمپل پانچن کو کنورٹ کرتی ہے ٹھیک ہے دیکھیں کہ کس طرح ہم ریکرنس ایک سیمپناٹک نوٹیشن پام میں زائر کرتی ہے ٹھیک ہے دیکھیں سلائیڈ میں یہ وہ فرابلم آف آن آئی ہے ٹھیک ہے وہ ٹاور آف آن آئی ہے فرابلم ہے ٹھیک ہے یہ ڈاریک لی ہم ایک سیمپناٹک نوٹیشن میں نہیں لگ سکتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک ریکرنس فانچن ہے ٹھیک ہے پہلے ہم یہ کرنا کیا ہے کہ یہ ایک سیمپل پانچن کو کنورٹ کرنا ہے جیسے کہ یہ این سکوئر این کی وار این سکوئر مائنس ون ایسر پاکو ٹھیک ہے اور پھر ہم یہ ایزیلی ایس ایمٹاٹک نوٹیشن میں ہمیں زاہر کر سکتی ہے ٹھیک ہے ایسساٹک نوٹیشن پاوم میں لکھ سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس طرح ہم یہ ایس ایمٹاٹک نوٹیشن میں ہم ڈاریک لیہی نہیں لکھ سکتی ہے ٹھیک ہے اسیلئے ہم پہلی یہ سیمپل پانچن کو کنورٹ کرتی ہے اور پھر ایس ایمٹاٹک نوٹیشن کو نوٹیشن پاوم میں لکھتی ہے تو ہمی مہتیمیٹیکل انڈیکشن میں پروف یہ کرنا ہے کہ اسی ہم جو پانچن حاصل کرتی ہے اس پانچن کو ہم نے میتھمیٹیکل انڈیکشن کی ذریعے پروف کرنا ہے کہ یہ پانچن ٹھیک ہے کی نہیں اس کی ویلو اور اس کے ویلو بہت سیم ہے کی نہیں آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ٹاور آف آنائی ہے ٹاور آف آنائی فرابلم ہے اب ہم اس میں ڈیفرنٹ ویلو کو فٹ کرتی ہے اور اس ڈیفرنٹ ویلو کیلئے ہم یہ ایگزائمنٹ کرتی ہے یہ انیلائز کرتی ہے ٹھیک ہے دیکھیں پہلا ویلو ہم نے ون پوٹ کیا یہاں پہ تو یہ ہمارے پاس ٹو ٹائم تی آف ان مائنس ون ہم نے ان کی جگہ صرف اور صرف ان کی جگہ ہم نے ون لیا ٹھیک ہے جس جگہ پہ ان ہے یہاں پہ اس کی جگہ پہ ہم نے ون لکھا ٹھیک ہے تو تی آف ون اس اکوڈ ٹو ٹائم تی آف ون مائنس ون پلس ون بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ون مائنس ون زیرو کے برابہ تو یہ ٹی ٹو ٹائم تی آف زیرو پلس ون بن گیا اور یہ ٹی آف ون اس اکوڈ ٹو ٹائم زیرو پلس ون یہ گیا اور یہ ٹو ٹائم زیرو زیرو کے برابہ رہے پلس ون تو یہاں بھی ٹ آف ٹی آف ون جو ہے نا یہ ون کے برابہ ٹی اسی طرح ہم ٹی آف وی کو بھی فروف کر سیکھتی ہے ٹی اپ 2 کا ویلو جو ہمارے پاس 3 ہے اسی طرح ٹی اپ اسی طرح ہمارے پاس ٹی اپ 3 کا ویلو جو ہے یہ 7 ہے اسی طرح ٹی اپ 4 کا ویلو 15 ہے ٹی اپ اسی طرح ٹی اپ 5 کا ویلو 31 ہے اور ٹی اپ 6 کا ویلو 63 ہے یہاں بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے 1 سے لے کے 6 تک ویلو کو ہم نے یہ پرابلم ڈاور آف ہانائی پرابلم میں پھوٹ کیا ٹی اپ ہم یہ ویلو اسی ویلو سے ہم نے فیٹرن نکالنا ہے ٹی اپ اس پیٹرن کو ہم انیلائز کریں گے اس پیٹرن اگر ہم اس میں پیٹرن سمجھیں تو پھر ہم یہ ایک فانشن نکالنا بہت آسان ہے ٹی اپ پھر اسی فانشن نکالنا بہت آسان ہے اسی کو پانشن کروٹ کرنا بہت ایزی ہے لیکن پہلے ہمکو کرنا کیا ہے اس میں اسی فیٹرن نکالنا ہے ٹی اپ اس پیٹرن کو آپ دیکھیں یہ 1 3 7 15 31 63 ہے اگر یہ آپ انیلائز کریں تو یہ 2 to the power n کے قریب ہے لیکن exactly 2 to the power n نہیں ہے کیوں کیا اگر ہم یہ n کے جگہ ہم یہ پیلے پھوٹ کریں 0 سے لے کے وفر پھوٹ کریں 0 سے وفر پھوٹ کریں تو یہ اگر n یہاں پھر 0 آ جاتی ہے تو یہ 2 to the power 0 1 بن جاتا ہے اگر یہاں پھر n 1 ہے تو یہ 2 بن جاتا ہے اگر n 3 ہے تو یہ 1 بن جاتا ہے اگر n 4 ہے تو یہ 16 بن جاتا ہے اسی طرح اگر ہم یہ اس پنشن کو دیکھیں کہ 2 to the power n minus 1 تو یہ i think کہ ٹھیک ہے let examine کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے 2 to the power اور اگر ہم n کی بجائی 1 پھوٹ کریں تو یہ 2 بن جاتا ہے 2 minus 1 1 بن جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اگر ہم n کی بجائی 2 پھوٹ کریں تو یہ 2 to the power 2 4 بن جاتا ہے 4 minus 1 3 ہے ٹھیک ہے اگر ہم n کی بجائی 3 تو 2 to the power 3 8 بن جاتا ہے 8 minus 1 7 یہ بھی لو جنریٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اس لئے یہ true ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے 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 ہم نے recursive punching کی بجائے ہم نے یہ simple سا punching لیا ٹھیک ہے ہم نے یہ simple سا punching میں یہ convert کے اب ہم یہ prove کرنا ہے mathematical induction کی ذریعے یہ true ہے کی نہیں ٹھیک ہے let's prove it with mathematical induction so sorry پہلے ہمیں یہ ڈھوار اپھانائی پرولم میں ہمیں پرولم میں ہم نے دیکھا کہ اس کا بیس کے جو یہ ہے یہ 0 کے برابر ہے ٹھیک ہے ہم 0 سے سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے 0 is equal to 2 times 0 minus 1 تیسے لئے ہم نے یہاں پہ mathematical induction میں بیس کیس 0 سے شروع کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے t0 is equal to 2 times 0 2 to the power 0 minus 1 یہ بیس کیس ہے mathematical induction کے 2 to the power 0 1 کے برابر ہے اگر exponent 0 ہو تو بیس قوی بھی ہو تو اس کا ویلے 1 ہوتی ہے ہمیشہ ٹھیک ہے اگر آپ کو algebra یاد ہو تو پھر یہ اس کا سمجھنا بہت بہت ایزی ہے ٹھیک ہے تو 2 to the power 0 is equal to 2 to the power 0 minus 1 تو یہ 1 minus 1 is equal to 0 بن جاتے ہیں t0 is equal to 0 تو یہ true ہے کیونکہ it is true because the base case of honite our problem is also 0 تو یہ t0 is equal to 0 ہم نے proof کیا کہ اس کے ویلے 0 کے لئے true ہے ٹھیک ہے اب ہم کرنا کیا ہے کہ hypothesis step کو لینا ہے اور induction step کو لینا ہے اور اس کو proof کرنا ہے ٹھیک ہے induction hypothesis ہمیں لینا ہے لیکن induction hypothesis تو لینے سے پہلے میں یہ original hanoi problem کو little bit analyze کرتا ہو ٹھیک ہے دیکھیں t of n is equal to two times t of n minus one plus one یہ original hanoi problem ہے ٹھیک ہے tower of hanoi اب آپ دیکھیں t of n is equal to two times two to the power n minus one ہم نے یہاں پی t of n کے جگہ ہم نے وہ پانچن پوٹ کیا جو ہم نے پہلے کمپیوٹ کیا ٹھیک ہے پہلے اس سلایڈ سے پہلے ہم نے جو پانچن جو ہم نے کمپیوٹ کیا ہوتا two to the power n minus one یہ t of n کے جگہ simply ہم نے کیا پہلے two times n minus one کو پہلے t of n minus one کی جگہ ہم نے یہاں بھی two to the power n minus one اور دوسرا پانچن ویسی ہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی اب ہم t of n t of n is equal to two times two to the power n minus one minus one plus one یہ ہم نے انڈکشن ہائی پاتیسیس لیا ٹھیک ہے اب ہم اس سے یہ فروف کرتے ہیں ہم یہ فروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ t of n two to the power n minus one کے برابر ہے کی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نے ایک فیلو اس سے کم لیا ٹھیک ہے ہم نے شروع کیا n minus one سے directly n سے ہم نے start نہیں کیا ٹھیک ہے اب ہم یہ n minus one سے یہ نکالیں گے t of n کیسے برابر ہے two to the power n minus one ٹھیک ہے دیکھیں آپ یہاں پہ algebra میں ہم simply اس کا simplification کرتے ہیں t of n is equal to two times two to the power n اگر ہم یہ base کو distribute کریں یہ دونوں power کے لئے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح بن جاتے ہیں two to the power n times two to the power minus one ٹھیک ہے یہ n minus one ہے اگر آپ نے exponential جو ہے نا پڑے ہوں گے algebra میں تو یہ بہت easy ہے پھر آپ کے لئے ٹھیک ہے تو یہ two to the power n times two to the power minus one minus one plus one simply ہم نے simplify کیا ٹھیک ہے یہاں پھر n ہمارے ساتھ بن جاتے ہیں two times two to the power n ہم نے یہ two کو تو یہ stuff میں multiply کیا ٹھیک ہے یہ bracket میں اندر جو بھی ہے اس سے یہ two ہم نے multiply کیا تو یہ بن جاتے ہیں two times two to the power n اور یہ two to the power minus one ہم نے shift کیا denominator کو اس لئے کہ اس کا power یہاں پہ minus one ہے اگر ہم یہ denominator کو shift کریں تو اس کا power plus one بن جاتی ہے تو ہم نے یہ denominator کو یہاں پہ shift کیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ گیا کہ two times two to the power n divided by two ٹھیک ہے اور یہ minus ہم نے ہم نے یہ minus one کو یہ two b multiply کیا کیونکہ یہ دونوں bracket میں اندر ہے ٹھیک ہے برکٹ میں جو بھی اندر ہوگا تو یہ two ساری ویڈے کو multiply کر گئے two ہم یہاں پہ بھی multiply کیا اور یہاں پہ بھی multiply کیا تو two times minus one جو ہیں یہ minus two بن جاتا اور پلس one اپنے چیزہ آ گیا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اگر ہم مزید simplify کریں تو یہ two is two c cancel ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو two two c cancel ہوا یہاں پہ simply ہمارے پاس two to the power n رہ جاتی ہے اور یہ minus two پلس one minus one کے برابر ہے تو ہم نے یہ induction hypothesis ہم نے لیا یہ ہمارے ساتھ induction hypothesis ہے جو ہم نے لیا اور ہم نے induction hypothesis سے original ہمارے جو مقصد تھا جو پنچن ہمارے مقصد تھا وہ ہم نے نکالیا ٹھیک ہے کی تھی n is equal to two to the power n minus one ہم نے کمیوٹ کیا تو یہ ہمارے ساتھ proof ہے ٹھیک ہے تک تکیو فر واشنگ see you next time